لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو امامہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت کا آج آپ سے ذکر کرتا ہوں اور اس کو امام بیحقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر چھے میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر والوں کی طرف بھیجا تھا کہ میں اپنے گھر والوں اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دوں اسلام کی دعوت دوں تو کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ سارے جمع ہوئے تھے دسترخان پر اور کھانا کھا رہے تھے اور وہ کھانے میں وہ چیز کھا رہے تھے جو اسلام میں حرام ہے تو اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عرب جو ہے وہ خون بھی پکا کے کھا جاتے تھے تو کہتے ہیں مجھے بھوک تو سخت لگ رہی تھی لیکن وہ جو کہ خون پکا کر کھا رہے تھے اس لیے میں نے کہا کہ یہ کھانا میں تو نہیں کھا سکتا یہ تو مجھ پر حرام ہے انہوں نے کہا کیا مطلب حرام ہے تم تو یہی کھاتے بھی دے دے انہوں نے کہا نہیں اب میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کر آیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسلام لے آؤ اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے اسلام نے رکنے کا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا میرے گھر والوں نے مجھے جھٹلایا اور وہ مجھ پر غالب آ گئے تو میں پھر وہاں سے چلا گیا بھوک تو مجھے سخت لگ رہی تھی اور میرے جسم پر میری حالت پر مشقت بھی بہت سا واقع تھی بہرحال میں سو گیا دیکھتا کیا ہوں کہ نین میں مجھے پینے کے لیے دودھ پیش کیا گیا میں نے پیڑ بھر کر دودھ پیا اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا کہ میرا پیڑ بھر گیا اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میں نین میں ہوں لیکن مجھے میری قوم کی آواز بھی آ رہی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ برا ہو تم لوگوں کا فَجَعَكُمْ رَئِسُمْ تمہارے پاس تمہارا رئیس آیا تمہارا بڑا آیا اور تم نے اسے کھلایا نہیں پلایا نہیں جاؤ وہ تھکھار کر اتنی دور کی مسافت سے آ کے سویا پڑا ہے کم سے کم وہ جو تم کھاتے ہو وہ نہیں کھاتا تو کم سے کم دودھ تو پیش کر سکتے تھے تم اس کو شرم کرو جاؤ یہ دودھ کا گلاس ہی کم سے کم اسے پیش کر دو کہتے ہیں میں اپنی قوم کی بات سن رہا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی دیکھو تم نراز نہ ہو ہماری تمہاری تلخ کلامی ہو گئی تم نے بات ایسے کی اور ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے دیکھو کم سے کم تم دودھ تو پیلو نہ تو انہوں نے میرے سامنے دودھ پیش کیا میں نے کہا بھئی مجھے تمہارے دودھ کی حاجت نہیں ہے انہوں نے کہا کمال کرتے ہو تم اتنے تھکے ہارے تم اتنی دور سے آئے تمہاری حالت اتنی خراب تھی انہوں نے کہا جب تھی تو تھی اب مجھے دیکھو میں تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک معلوم ہو رہا ہوں بالکل فٹ فارٹ میرے میں کوئی تھکن کوئی لاغری کوئی کمزوری کوئی بھوک انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے کھلایا ہے میرے رب نے مجھے پھلایا ہے انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے کہا یہ دیکھو میرا پیٹ یہ دیکھو نا بھر کر کیسے بڑا ہو گیا ہے تو اب قوم نے جب غور کیا تو انہوں نے کہا واقعی یہ تو بالکل بھر کے بڑا ہو گیا ہے اور بالکل ویسی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کسی آدمی کو کھانا کھلاو اور خوب کھلاو پلاو تو وہ کیسے ہو جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگوں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اس کو امام بحقی نے بازابتہ باب بانا ہے دلائل النبوہ میں باب نمبر 45 اور اس کے انہوں نے ٹائٹل عنوان دیا ہے کہ ابو امامہ پر کرامات کا ظہور ہونا جبکہ وہ اپنی قوم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندے کی طور پر آئے تھے جب نمائندہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پھر تو برکتیں نازل ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ حضور کا نمائندہ ہے اور صحابی رسول ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے تو حضور کے دم قدم سے برکتیں ہیں حضور کے دم قدم سے برکتیں ہیں تو مسلمانوں حضور کا دامن پکڑ لو اور ان برکتوں سے اللہ رحمت فرما کر ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغ